بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر تنویر صادق کا اپنے چینل پر آپ سے مخاطب کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے اور اسے مٹی ہو جانا ہے کلکہ یہ باتیں اپنی جگہ لیکن یہ مٹی جو جس سے انسان بنا ہے اس کے کچھ انگریڈینٹس بھی ہوتی ہیں جنہیں گوند کر اس مٹی کو انسان بنایا جاتا ہے وہ مٹی جو ہے اس میں 99 فیصد اناثر جو ہیں وہ چھ اناثر ہیں جن سے مل کر یہ انسانی جسم کا 99 فیصد عصر بنتا ہے اور وہ ہیں اکسیجن ہائیڈروجن نائٹروجن کاربن کیلشیم اور فاس فورس یہ چھے جیزیں مل کے 99% انسانی جسم کی تشکیل کرتی ہیں اب ایک پرسنٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا کام پوائنٹ ایٹ پائیو کے قریب پانچ اور اناثر ہیں جو مل کے بنتے ہیں اور وہ انسر جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ پوٹاشیم سوڈیم کلورین اور مگنیشیم سلپر پوٹاشیم سوڈیم کلورین اور مگنیشیم ہے یہ گیارہ انسر چھے پہلے جو میں نے بتایا ہے پانچ یہ انسانی جسم کا لازم انہیں گونت کے انسان کی تشکیل کی جاتی ہیں اچھا اگر آپ گوھر کریں تو انسانی جسم میں سلپر بڑا معمولی سے ہے لیکن وہ اتنی تعداد ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی جانوار جیسے گائے بہنس بیٹھی ہے اس پہ بہت سی مکھیاں تو سلپر اگر اس پہ پھینک دیں تو اتنا سلپر ہوتا ہے کہ ان میں کوئی مکھی جو ہے وہ زندہ نہیں باش سکتی کاربن ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ تقریباً نو سو کے قریب پینسلیں اس کاربن سے بنا سکتے ہیں پوٹاشیم دماغہ خیز مواد ہوتا ہے ایک چھوٹی گاڑی جو ہے جیسے آلٹو یا اس سے چھوٹی گاڑی تھوڑی چی اور لگا لیں وہ اسانی سے اتنی پوٹاشیم ہوتی ہے کہ ایسی گاڑی اسانی سے تباہ کی جا سکتی ہے انسانی جسم میں چربی بھی بہت ہوتی ہے وہ چربی اتنی ہوتی ہے کہ آپ سابن کی ساتھ ٹکیا اس سے بنا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ملانے کے لیے پچاس لٹر پانی انسانی جسم میں ہوتا ہے جو انسانوں کو مل کے اس انگریڈینٹس کو کمپلیٹ کرتا ہے یا انسانی جسم کی ساخت رہتا ہے تو یہ آج کی انفرمیشن تھی اجازت چاہوں گا جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ کیا